مجھے لگو شاری کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے اقبال کو شاہین اور آج کا نوجوان اقبال نے شاہین کے جو خوبیاں اور سفات ایک کون کے نوجوانوں میں بیان کی ہیں انہیں برش کر کون میں ایک اللہ ہی لرجش پیدا ہو جاتی ہے جو کی اقنی نوجوانوں سے سے محبت و اکیدر کا احساس بھی ہے صدر عالم ازار اور مہد سامین آج کا مخوبی واقف ہے کہ اقبال کی شاعری کا موجود اسلام کا مجاہد ملد اسلامیہ کا پاسبان مرد مومن ایک مسلمان نوجوان ہے اقبال نے اسے شاہین سے تشبی دی اور یہ کوئی شاعرانہ تشبی نہیں بلکہ یہ امت مسلمان کی احساساتی اور جذباتی پیغان ہو اقبال کا مثالی فرندہ شاہین تھے جس میں تیز لگاہی سخت گوشی اور بلند پروازی جیسی ہوتا تھے جو علامہ ایک بار امت مسلمان کے ہر نوجوان سے دیکھنا چاہتے تھے اور یہ کیوں نے سنائی دیئے پلٹنا چھپٹنا پلٹنا چھپٹنا چھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا قدر بیشو میں کہ شاہی بناتا نہیں آسینا سب ریالیوکار اللہ اقبال اپنے چشم تصور میں ہم نوجوانوں کا اپنا شاہین کہا ہے شاہین پوچی اران کھڑنے والا شاہین شکار کھڑنے والا شاہین کبھی ہار نہ ماننے والا شاہین لیکن جب میں آشی نسلے نو کو دیکھتی ہوں تو نادم ہو جاتی ہوں کہ جس نوجوان وہ اقبال کا شاہین ہونا چاہیے تھا وہ مغربی دنیا کی من کی چیزوں کا پیروکار بن بیٹھا ہے جس نوجوان کی راتیں مسلے کی پشت پر گزرنی چاہیے تھی وہ اپنی راتیں نئی قلب میں گزار رہا ہے جس نوجوان کے ارادے آسمان کی طلق ہونے چاہیے تھے جس نوجوان کی زندگی جدید علوم و فنون کی کوش میں گزرنی چاہیے تھی وہ اپنی زندگی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بھائی کر رہا ہے جس نوجوان کو ستاروں پر کمنٹ ڈالی چاہیے تھی وہ کی سوش یہاں آنکر ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نے کسی گناہ کا اتقاہ کی طرح کرنا ہے صدر علی وقال آج کو نوجوان شاہی کی خوبی اور صفحہ سے آئی تھے اقبال نے جنہیں آنا غیرت اور خودداری کا درس دیا وہ کشور لیئے مانگنے پر غیرت کے سامنے گھنے ٹیکنے پر راضی ہو گئے لیکن صدر علی وقال آج ہمیں اپنی نسلے لوگ کو یہ بتانا ہے کہ اقبال کا شامنی پر کیا مراد ہے کہ وہ جادر بن خیان آلی بیرسنی امنی ارحاشن وہ دورے حاضر کے بابا ایک قوم قائدیا تو سحمد علی جنہ اور لیاقت علی خاند جتی سکوتوں کی آنکھ تھک محنت روشن خیانی تحقیق اور تحقیق اور سمطن کو اپنائیں اور میں دعوت لیتی ہوں کہ اے میری کون کے نوجوانوں آؤ امیل کے اقبال کے شامنی بنیں اٹھو چٹانوں سے چکرا جائیں آسماں کی بسند کو کچھ ہی ڈالیں کشکول کو توڑ ڈالیں ادو کا شکار نہ بنیں ادو کو شکار کر لیں غیروں کی تحقیق کو خیل بات کر دیں